تفرقہ اور پریشانی طبیعت کے چند اسباب ہیں کبھی زیادتی شوق کے فساد سے اس کی یہ صورت ہوتی ہے کہ خدا کے عاشق کے وصل کے عارضومت ہیں اور بغیر تعلیم کے ذات خدا میں فنہ ہوئے حاصل نہیں ہو سکتا اور فنہ موقوف ہے مستی اور طبیعت کے سکون پر جب بعض تعلیم شوق کی زیادتی میں بڑی بڑی ریاضتوں کا بار اپنے سر پر لیتے ہیں اور اپنے نفس کو یک لخت اس کی لذتوں اور خواہشوں سے روک دیتے ہیں اور بے انتہا بھوک اور پیاس اور آرام تک کرنا اختیار کر لیتے ہیں تو یہ باتیں طبیعت میں انقباز پیدا کر دیتی ہیں اور حواظ کے فطور کی وجہ سے فرحت و انبیسات و پریشانی اور غم سے بدل جاتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ نفس کو اس کے مباہ چیزوں کی خواہش میں خود مختار کر دے اور اس وقت ریاضت چھوڑ دے جب تک شوق جب تک کہ شوق انشاءاللہ طبیعت اور مستی پہ پھر پیدا ہو جائے اور کبھی اس کا سبب نامردی اور کمزوری ہوتی ہے یعنی نفس اپنی خواہشوں کو چھوڑنے کی جورت نہیں کرتا ہے اور تفرقہ اور پریشانی پیدا ہو جاتی ہے اس کا علاج نصیحت یہ ہے کیونکہ مسلمان اور طالب حقوں کی ہمت و ریاضت و اطاعت سے ہے اطاعت ہے کیونکہ مسلمان اور طالب حق کی ہمت ریاضت و اطاعت ہے اور خدا کے دشمن اور منافق کی ہمت کھانا پینا اور اپنے نفس کی خواہشوں اور لذتوں میں مشہول ہونا ہے اور حق کے طالب اپنے جان اور دل خدا کے دین پر فیدا کر دیتے ہیں اور منافق اپنے دین ایمان کو مال و ذر پر فیدا کر دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ منہ